فخر القرآن جنابِ قاری رب نواز ساقب صدیقی صاحب قرآنِ پاک میرے آقا کریم علیہ السلام کی سناخانی بیان کرتا ہے اور یہ آیات جو تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان ہی بیان کر رہی تھی اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ قرآنِ پاک جب پڑھا جائے تو صحبِ قرآن کی محبت اتر جائے دل میں تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے وہ ہے نا اِذَا تُلِيَتَ الْيَهِمْ آئیَاتُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر محبتِ مصطفیٰ میں ہو تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ پاک ایسا اتارا ہے کہ جس قرآن کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے سب سے وراء الوراء جو ہے وہ رکھی ہے رب کائنات کا کس کس احسان کا شکر ادا کریں اگر اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمائے تو ایسے محبوب جو تمام نبیوں کے سردار محبوب ہیں اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی تو قرآن ایسی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے سب نبیوں کے امام امام الانبیاء سب کتابوں کی سردار قرآنِ مجید فرقانِ حمید اگر غور کریں تو توراہ زمور انجید کتابیں آئیں کسی میں فقط قوانین کو بیان کیا گیا کسی میں التجاہ کو بیان کیا گیا کسی میں معروضات پیش کی گئیں کسی میں قصص بیان کیے گئے مگر قربان یا قرآن کا خلاصہ کیا ہے قرآن میں التجائیں بھی ہیں قرآن میں قصص بھی ہیں قرآن میں دعائیں بھی ہیں بلکہ جتنے جمعی کمالات باقی کتابوں میں پائے گئے رب کائنات نے سارے کمالات یک جا کر کے قرآنِ پاک میں عطا فرما دیئے یہ ہے قرآن کا محبت براہ انداز قرآن جامع کتاب ہے قرآنِ پاک ایسی لا رعب کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبا کی گنجیش نہیں ہے دوستانِ محترم تلاوتِ قرآنِ پاک کی سعادت اصل کر رہے تھے قاری القرآن جناب قاری رب نواز صاقب صدیقی صاحب علماء کرام تشریف لارہے ہیں میں تمام علماء کو خوش عملیت کہتا ہوں محترم مقام جراب قاری بشیر احمد ڈولا صاحب وہ بھی تشریف لائے ان سے گزارے سے کہ اس لئے پر تشریف لائیں اور اسی طرح تمامی احباب جو ہیں محبت کا ثبوت بھی دیں اور آقا کریم علیہ السلام کی جب سناخانی ہو وہ محبت سے کہا جائے درود پڑھنے کے لئے تو درودِ پاک پڑھنا یہ سننی کی نشانی بھی ہے سننی کی نشانی ہے سننی کسے کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں نا سننی کسے کہتے ہیں قرآنِ پاک کی آیتِ کریم ہے نا یوم تب ید و جوہ و تصوت و جوہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اب کون سے چہرے چمکتے ہوں گے امامِ زیان اللہ عبدین اس کی تشریف فرماتے ہیں کہ یوم تب ید و جوہ اہل السنت والجماعہ فرماتے کہ اہل سنت والجماعہ کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے اب وقت کا تقاضی ہے اس حدیث کو پڑھ کر کسی نے لیبل لگا لیا کہ ہم بھی اہل سنت والجماعہ ہیں تو اس کی مزید تشریف وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ کی نشانی کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں قسرت الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت وہ ہیں جو مصطفیٰ پر محبت سے قسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھتے رہتے ہیں تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں درود پاکہ نظرانہ پیش کرتے ہیں کیونکہ نہیں بات خالی کسی کی بھی جاتی بڑے پرعتاہ ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوف کیوں ہوں بروز محشر ہمیں خوف کیوں ہوں بروز محشر کیونکہ حبیبِ خدا ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بارگاہ رسالت میں حدیعنات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ننے سے سنا خان جنابِ سفیر اسغر قادری صاحب ان سے ملتمسوں کے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں جناب سفیر اسغر قادری صاحب جناب ہے